جالی بینک اکاؤنٹس کے اس بھٹو ہاؤس نڈیرو پر نیب کا چھاپا اور صرف زرداری کے قریبی ساتھی ندیم بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا زرداری کے مطابق ملزم کا نام جی آئی جی رپورٹ میں درد ہے ندیم بھٹو نے جالی بینک اکاؤنٹس سے رقم نقل بائی ترجمان نیب کے مطابق ملزم کو کل احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا دشمن نہ کریں اس ملک سے جو انہوں نے کیا ہے شہ ہزار عرب اس ملک کا کرزہ تھا دوزار آٹھ میں دس سالوں میں تیس ہزار عرب روپے پر کرزہ لے کے گئے ان سب نے بیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیا ہے فضل رمان ایسا ہے ہم جب بچپر میں میچ کھیلتے تھے نا ایک کوئی کھلاڑی جو ہوتا تھا جو روندو ٹائپ ہوتا تھا نا ہوتا کیا تھا کہ وہ بڑی دیر کے بعد اس کی باریادی دی وہ جیسی باریادی دی وہ آؤٹ ہو جاتا تھا نباز زرداری جیسے حکمرانوں کے ہوتے ہوئے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں پہلی بار ملک لوٹنے والے بڑے ڈاکو پکڑے جا رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں حکومت گرا دیں تاکہ ان کی چوری پکڑی نہ جا سکے سن لے ان کو حکومت چلا کر دکھائیں گے وزیراعظم کا کوئٹر میں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے سنگے بنیاد کے بعد خیطاب فضل رحمان کو بچوں کی ٹیم میں روندو کھلاڑی سے تشبیح دے دی امران صاحب خالی برطن صرف شور مچا سکتا ہے ترجمہ نوڑ لیگ بریم اور افزیب کا امران خان کے خطاب پر ادیابل کہا آپ کی حکومت کھڑی کم ہوئی تھی جو کوئی گرائے گا چور چور ڈاکو ڈاکو کا چورن نہیں بک رہا لوگوں کو روٹی روزکار اور گھر جاہیے جس کپتان کے پاس کرائے کی ٹیم ہو نہ کوئی وی ان نہ پولیسی اور نہ ہی پلاننگ وہ صرف شور مچا سکتا ہے وزیراعظم سے کون این آر او مانگ رہا ہے انہوں نے خود آفر کی ہے پی پی رہنما مولا باک شانڈیو کی گفتگو مزید کہا وزیراعظم اپنی سیٹ سے دلبرداشتہ ہو کر واپسی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں بہنسوں اور انڈوں پر کھڑے ہونے والوں سے کیا امید رکھیں آپ بھاگنا چاہتے ہیں ہم بھاگنے نہیں دیں گے مولا باک شانڈیو نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کو بھی ڈراما قرار دے دیا شرلنکا ویسٹر کا دہوار خون میں نہلا دیا گیا کولمبو سویدگر شہر میں یکے بعد دیکھ رہے آٹھ دھما کے علاقتوں کی تعداد دو سو ساتھ ہو گئی پانچ سیزائے زخمیں مرنے والوں میں پینتیس غیر ملکی بھی شابل دھما کے گر جا گھروں اور پائیو سار ہوتیلز میں ہوئے حکومت نے نائچ کرفیو نافذ کر دیا تعلیم دارے بھی دو روز کے لیے بند سرلنکن وزیراعظم کی ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن اکدابات کی حدیم نیوزیلینڈ برطانیہ کے بزرائی آزم اور ترک صدر کی بھی سرلنکا میں دہشتگردی کی مزمت جسینڈا آرڈن کہتی ہے نیوزیلینڈ دہشتگرد حملوں کی مزمت کرتا ہے سرے سامے نے کہا گرجہ گھروں اور ہوتیلز میں لوگوں پر حملہ دیکھنا تباہ کن ہے دکھ کی گھڑی میں حمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں ترک سید ستایب اردوان کا کہنا تھا کہ سرلنکا دھما کے انسانیت پر حملہ ہیں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی لاعلمی سرلنکا دھماکوں میں 138 بلین نفرات مار ڈالے آنکھ کھلے پر غلطی کا احساس ہوا تو ٹویچ کو ہی ڈیلیٹ کر دیا وزیراعظم عمران خان کی کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے وفد سے ملاقات شہدہ کے لوحکین سے اظہارِ حمدردی عمران خان کی دو روزہ تاریخی دورے پر ایران روان گی صدر حسن روحانی سپریم لیڈر حامنائی سمیت آلہ قیادت اور بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں شیڈیول دہشتگر رابطوں کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لینے لگے نیکٹا ریپورٹ نے کچھا چٹھا کھول دیا ریپورٹ کے مطابق رابطوں کے لیے افغان موبائل نیچورک کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے سمس، ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پیچز کی بندش ناکافی کرات نیکٹا نے پیچھئے اور دنگر اداروں کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا بلوچستان کے لیے وزیراعظم کی سنجید کی دیکھ کر عوام پر امید ہیں کہ صوبے کے مسائل حل ہوں گے اصل سیاستدان اور حکمران وہ ہوتے ہیں جو ملک کا نظام ٹھیک کرتے ہیں اور مستقبل دیکھ کر پلاننگ کرتے ہیں وزیراعظم بلوچستان جام کمال کا تقریب سے خطاب ویپاکی وزیر ہاؤسنگ تاریخ بشیر چیما اپنے خطاب میں وزیراعظم کی تعریفوں کے پل بانتے رہے جتنے بھی ہمارے کرٹیکس ہیں آپ کرٹیسائز کریں آپ کا حق ہے یہ وزیراعظم بیٹھا ہویا اگر یہ کاوش کرنے لگا یار پلیز گیو امیز ڈیو شیئر یار وزارت سے برطرفی آمیر کیانی بھی بول پڑے کہتے ہیں دکھ ہوا کہ ناہلی کا عزاب ان پر لگ گیا اصل میں عدویات کی قیمتیں نون لی کی کابینہ نے بڑھائیں اور کچھ ڈالر کے باعث بڑی عمران خان عدویات کی قیمتیں بڑھنے پر مسترب تھے وزیراعظم کا فیصلہ تسلیم مگر ان کا قصور نہیں تھا جانگیر ترین بھی عصد عمر کے حق میں بول پڑے کہا عصد عمر اور انہوں نے مل کر آٹھ سال سٹیٹس کو کے خلاف جدوجہد کی پارٹی عصد عمر کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے عثمان وزار کا بھی بھر پور دفاع کیا بولے وزیراعظم پنجاب کہیں نہیں جا رہے پنجاب حکومت غیر مستحکم کرنے کے لیے ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کراچی کے دارالچہت اسپتال میں غلط انجیکشن سے متاثرہ نشفہ کی حالت بہتر نہ ہو سکی اسپتال ذرائع کے بطابق نشفہ کے ہاتھ پاؤں ابھی تک مڑے ہوئے ہیں پولیس نے دارالچہت کے ایڈمن انچارش شہباز اور نرسنگ انچارش عارف جاوید کو گرفتار کر لیا کل عدالت میں پیش کیا جائے گا سن میں تقسیم زکاة کا نظام بھی بدترین کرپشن کی نظر زکاة فنٹ میں مبینہ کرپشن کی رپورٹ منظریام پر آگئی سبائی اور ظلائی زکاة کمیٹیوں میں عرب و روپے کی مالی بے ضابط گئی سیاسی بنیادوں پر تائینات افراد میں مستحقین زکاة کے پیسوں میں خرد برد کی کرکٹ وارڈ کپ دو ہزار اندنس کی دویاری کے لیے قومی ٹیم کا دور ازاد ٹریننگ کیمپ ختم کلاری میگا ایونٹ میں شاندار کار کر دی دکھانے کے لیے پرازم محمد حفیظ کا کہنا تھا ٹین ورک کے طور پر تیاری کی ہے امید کرتا ہوں میگا ایونٹ میں اچھی پرفارمنس دکھا ہوں آل لانڈر فہیم اشرف کا کہنا ہے امید ہے کہ ورلڈ کپ ٹرافی پاکستان لے کر آئیں کیمپ کے آخری روز کھلاریوں نے ٹارکٹ میچ بھی کھیلا قومی ٹیم 23 اپریل کو انگلینڈ روانہ ہوگی کنٹرول لائن پر تجارت موطلی کی یک درفہ بھارتی فیصلے پر پاکستان کا اظہار بائیو سی تجارت کے غلط استبال کے بھارتی الزبات بھی مسترد ترجوان دفتر خارجہ کے مطابق تجارتی میکنزم کو منشیات جالی کرنسی اور سمنکلنگ کے لئے استعبال کرنے کے الزبات منگھڑت ہیں بھارت ایسی کاروائیوں سے صفارتی کابیابے کو ضائع کرنا چاہتا ہے محکمہ بلدیات سندھ اور بلدیہ عظمہ کراچے میں اختیارات کی رسہ کشی شہر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا لیاکت آباد روڈ پر زلا وسی اور شرکی کو ملانے والا پل ٹوٹ پوٹ کا شکار پل پر حفاظی دیواریں برائے نام مشینری اور رکشر کی پارکنگ کے ساتھ کچھنے کے ڈھیر بھی انتظامیہ کا مو چڑھانے لگے گاڑی کا گزرنا تو دور پیدل چلنا بھی محال ہو گیا گزرنا والا میں دوسری شادی سے منا کرنے پر شوہر آفی سے باہر ہو گیا ملزم کا بھائیوں کے ہمراہ بیوی اور سسر پر مویرہ تشدد متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ وہ اپنے شوہر یاسر کی دوسری شادی کی تلا پر میریج ہال پہنچی تو شادی رکوانے پر یاسر اور اس کے بھائی تیش پہ آگئے اور تشدد کا نشانہ بنایا شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اکاسیوی برسی آج عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے ملک بھر میں تقریبات اور سمینارز کا انعقاد مصور پاکستان نے اپنی شائری کے ذریعے برے سغیر کے مسلمانوں میں جذبہ خودی اور الگ بطن کا شعور اجاگر کیا لفظوں میں تصویر کشی کے فند میں اقبال کا کوئی سانی نہیں ان کی شائری آج بھی مشلے راہے پاکستان سبیہ دنیا بھر میں مسیحی برادری آج مذہبی تہوار اسٹر عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہی ہے لاہور پشاور کوئٹہ سبیہ شہر شہر گرجہ گھروں میں عبادات اور دعائی تقریبات کا احتبام ملک سلامتی کے لئے خصوصی دعائے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مسیحی برادری کو اسٹر کی مبارک بات بیساکھی میلے میں شرکت کے بعد بائیسو سکھیاتری لاہور سے واپس بھارت ربانہ پاکستان میں دس روز قیام کے دوران سکھیاتریوں نے ننکانہ صاحب کرتار پر سمیت دیگر مذہبی مقامات پر رسومات ادا کی شاندار انتظامات پر حکومت پاکستان کے شکر گزار اور سندھ کا تاریخی شہر بمبور جہاں کبھی زندگی دوڑتی تھی محمد بن قاسم کی سندھ آمد ہو یا سسی پننو کی لاہ زوال محبت بمبور کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے یہ تاریخی مقام کراچی سے تقریباً ستر کلومیٹر دور ہے وہاں صرف خندرات ہیں اور کچھ یادیں ہیں موسیقی